دار پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وی ایم سی ویدک میت کلاسز تو آج ہم جو ککشہ چھے کا سیٹ کا جو آپ کے اقزام اب ہونے ہیں جو سیٹ کے سیکنڈ پارٹ میں نومبر اور اکتوبر کا جو سلیبس ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کیا کیا آئے گا تو سب سے پہلے ہمارے پاس گنیت یعنی میت کی کتاب کا سلیبس ہے یہاں پر تو آپ نے اس میت کی کتاب میں جو اکتوبر کا منت ہے اس میں پارٹ نومبر یعنی دشملوں کی جو ایکسسائز ہیں وہ کمپلیٹ کرنی ہے اور پارٹ نومبر نو جو آنکڑوں کا پربندن ہے یہ بھی آپ نے اکتوبر کے مہینے میں پورا کرنا ہے اس کے بعد جو نومبر میں آپ نے کرنا ہے پارٹ نومبر دس کشید ترمیتی آپ نے پورا کرنا ہے اس کے بعد آپ کے جو بگیان کا سلیبس ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ کے اکتوبر منت کا سلیبس ہے تو اکتوبر کے مہینے میں جو آپ کا پارٹ ہے گتی ایو دوریوں کا ماپن تو یہ لیسن نومبر جو ہے کتاب میں آپ کے لیسن نومبر ساتھ ہے دوسرا ہے پرکاش چھائے پراورتن نومبر میں ہے پارٹ نومبر آٹھ تو اس کے بعد آگے ہے جو ہنڈی کا سلیبس ہے آپ کا جو بسند بھاگ ایک والرام کتاب اور نیتی شکشہ سے ہے اکتوبر میں بسند کے جو پارٹ ہیں آپ کے جو دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے وہ ہے لیسن نومبر آپ کا نو ہے بسند میں اور جو دوسرا پارٹ ہے سنسار پست کے یہ دس نومبر لیسن ہے اس کے بعد آئیے اب ہم نیتی بالرام کتھا کا جو سلیبس ہے اس میں جو لنکا میں ہنمان لیسن نومبر دس کرنا ہے آپ نے اور دوسرا نیتی شکشہ کا جو ہے ہاتھوں میں ترنگا تھام لیا تو یہ لیسن نومبر جو آپ کی کتاب میں ہے وہ دس ہیں تو یہ آپ کا کوپر کا سلیبس ہے اس کے بعد آئیے اب نومبر میں دیکھ لیتے ہیں بسند کا جو ہے جو جو لیسن ہے آپ کے نومبر میں میں سب سے چھوٹی ہوں لیسن نومبر جو ہے آپ کی کتاب میں گیارہ ہے اور جو لوگ گیٹ ہے وہ لیسن نومبر بارہ ہے تو اس کے بعد جو آگے ہے بالرام کتھا کا لیسن لنکا ویجے آپ نے کرنا ہے یہ آپ کی کتاب میں گیارہ نومبر لیسن ہے اور جو بانیتک شکشہ کا باللیلہ ورنن آپ نے جو لیسن کرنے ہیں دونوں یہ لیسن نومبر آپ کی کتاب میں لیسن نومبر بارہ ہے اور بھارت کے مہان رسائن ویتہ ناگار جنجی تو یہ لیسن نومبر گیارہ ہے ناگار جن دوارہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد آئیے اب ہم سماجیک ویجیان اس کے جو سلیبس آپ کی کتاب میں آئے گا جو کتابیں آپ کی ہیں جیسے پرتوی ہمارا اواز جانا اتحاس تو ان میں جو بھی کچھ آئے گا ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے اکتوبر منت کا سلیبس آپ کی سکریم پر ہے تو اکتوبر میں آپ کے جو لیسن آئے گا وہ پارٹ نمبر چار ہے مانچتر تو یہ جو لیسن ہے آپ کی جو کتاب ہے پرتوی ہمارا اواز میں سے ہے اس کے بعد جو پارٹ نمبر آگے ساتھ لکھا ہوا ہے نگر پرشاشن یہ جو پارٹ ساتھ ہیں یہ آپ کی کتاب میں پارٹ نمبر چھے ہیں یہ بھی آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آگے جو ہمارا پارٹ نمبر چھے ہیں یہ اتحاس کا پارٹ ہے موریا سمراجیا تو یہ بھی آپ نے کرنا ہے اس کے بعد نومبر کا سلیبس ہے جو یہ جو آپ کی جو کتاب ہے سماجک اور راجنیتک جیون میں پارٹ نمبر آٹھ ہے جو گرامین کشیتر میں عجیو کا تو یہ پارٹ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد جو پارٹ نمبر ساتھ ہے اتحاس کا یہ جو گرامین کشیتر یہ پارٹ نمبر جو ہے آپ کا گرامین کشیتر میں عجیو کا یہ بھی آپ کی کتاب میں اب ساتھ نمبر لیسن ہو گیا ہے یہ پہلے آٹھ تھا تو اب اگے جو ہے ہماری کتاب ہے جو اتحاس پارٹ نمبر ساتھ ودیشیوں ودیشیوں کے آکرمن ایو ان کا بھارتیہ سنسکریتی میں سما ویش تو یہ لیسن آپ نے اتحاس کا پارٹ نمبر ساتھ کرنا ہے تو آئیے اب آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمارا انگلیش کا سلیبس ہے تو انگلیش میں ہمارے پاس جو سب سے پہلے اکتوبر منتھ ہے اس میں جو آپ کو لیسن آئے گا اس میں سب سے پہلے ہے لیسن نمبر پانچ ہنی سکل سے ہے ای ڈیفرنٹ کائنڈ آف سکول اور دوسرا لیسن جو اس کے ساتھ میں لیسن کے ایک پوئیم دی ہوئی ہے یہ آپ نے پوئیم کرنی ہے اور اس کے ساتھ گرامور اور کمپوزیشن ہے اور اسی طرح نومبر منتھ میں جو آپ کے سلیبس ہے اس میں ہوں آئی ایم تو یہ لیسن نمبر چھے ہے یہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ پوئیم دی ہوئی ہے دی ونڈر فول وارڈز یہ پوئیم بھی آپ نے اس لیسن کے ساتھ کرنی ہے اور دی مونک کی اینڈا کروکوڈائیل اے پیک میں سن جو کتاب ہے آپ کی اس کا لیسن ہے تو اور اس کے ساتھ گرامور اور کمپوزیشن کا پارٹ آپ کا دیا ہوا ہے تو یہ آپ نے نومبر کا سلیبس کرنا ہے چتر کلا کا سلیبس ہے اس میں یہاں پر جو کخشا چھے کا چتر کلا کا آپ کی کتاب کا نام ہے کلا سیتو تو یہاں پر ہمیں اکتوبر میں دیا ہوا ہے جو پارٹ نمبر پانچ ہے مانو اکرتی آپ نے پورا کرنا ہے پورا چپٹر اس میں الگ الگ جو جانکاریاں ہیں جو بڑھائیں ہیں وہ آپ نے بنانی ہے اس کے ساتھ جو جائمیتی کے question number 9 سے پرشن number 9 سے 12 تک کے پرشن ہیں ان کا آپ نے ابھیاس کرنا ہے اور ان کی آپ نے practice کرنی ہے اس کے بعد آپ کا جو اگلا منت ہے نومبر تو نومبر میں آپ نے جو lesson number 6 ہے پرمپرا ادھارت جو اس میں ڈرائنگ کے جو بھی کچھ ہے وہ سارا آپ نے بنا کر سیکھنا ہے تو یہ آپ کا ڈرائنگ کا سلیبس تھا ڈرائنگ کے بعد ہے پنجابی تو پنجابی میں جو پہلا قدم کتاب ہے اس میں سے جو جو lesson آئیں گے وہ میں آپ کو بتا دیکھتا ہوں اکتوبر اور نومبر میں تو اکتوبر میں جو آپ کے ہیں پارٹ نمبر پچی میرے ماتا جی لے آپ نے کرنا ہے اور میرے ماتا جی کے ساتھ جو پلنگ تے اس تری لنگ ایک وچن تے بہو وچن تے پراتھنا پتر جو آپ کی کتاب میں ہیں آپ نے وہ سبھی کرنے ہیں یہ آپ کا اکتوبر منت کا سلیبس ہے اور جو پاپ لنگ تے اس تری لنگ ہے یہ آپ کا تیسرا پارٹ ہے ایک وچن تے بہو وچن چار نمبر ہے اور پراتھنا سات نمبر پارٹ میں آپ کی پستک میں دیئے ہوئے ہیں تو اس کے بعد یہ پستک میں تین پتر آپ کے دیئے ہوئے ہیں تو اس کے بعد نومبر میں ہے پارٹ نمبر چھبی گرنانک دیو جی لے تے پارٹ نمبر ستائی سڑک تے چلندے نیم اے دونوں تسین کرنے ہاں تو اس تو بعد ویروتی شبد اتے شد اتے اشد اے بھی تسین کرنے ہاں تو اس تو بعد اگلا ہے جو آپ کا ویروتی شبد ہے یہ پانچ نمبر پارٹ ہے اور شد اشد یہ چھے نمبر پارٹ ہے یہ بھی آپ نے نوٹ کر لینا اور اس کے بعد جو آگے ہیں ہم اس کے بعد سنسکریت کا سلیبس دیکھتے ہیں سنسکریت کا سلیبس بتانے سے پہلے آپ سبھی سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی جرور کرنا ہے آپ کے اس طرح چینل کو سبسکرائب کرنے سے ویڈیو کو شیئر کرنے سے لائک کرنے سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے تاکہ میں آپ سبھی کے لیے اور اچھا ویڈیو بنا سکوں تو آئیے اب سنسکریت کا سلیبس دیکھ لیتے ہیں جلدی سے موسیقی